موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں اشرف نواز اسٹن پروفیسر شعبہ تعلیم تربیت آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع سماجیانے کے عمل کے ادارے بی اٹھ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اس موضوع کے تحت ہم جن نکات پر بات کریں گے اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے سماجیانے کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سماجیانے کے عمل کے ادارے یعنی خاندان، ہمجولی، اسکول، ماس میڈیا اور مذہب کا تفصیلی جائزہ لیں گے جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ کسی سماج میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سماج کے اصول و زوابط، اس کے اقدار، رہن سہن کا طریقہ اور بول چال کا طریقہ وغیرہ سیکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ اپنے سماجی ماحول سے سیکھتا ہے اس لیے اس کی نشونما میں سماجی اقدار اور اس کے اصول و زوابط کی چھاپ پڑتی ہے ہر سماج اپنے افراد کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مدابق ڈھالنا چاہتا ہے اس لیے سماج کے سارے ادارے اور تنظیمیں لگاتار بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایک متعین شکل دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سماج کے اصول و زوابط اور عقائد کی ترسیل کا یہ عمل سماجیانے کا عمل کہلاتا ہے آئیے اس تصور کی کچھ ماہرین کے ذریعے دی گئی تعریفات پر غور کرتے ہیں انتھونی گڈنس کے مطابق سماجیانے سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو بے بس بچے کو رفتہ رفتہ اپنے معاشرے کی ثقافت کی بنیاد پر ایک باخبر باشعور اور ہنرمند فرد میں تبدیل کر دیتا ہے اس تعریف پر اگر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے بس اور لاچار ہوتا ہے جب اس کا اپنے سماج سے ربط قائم ہوتا ہے یعنی ماں باپ خاندان ہمجولی وغیر سے تب وہ معاشرے کی اقدار اور عقائد کی بنیاد پر باشعور اور ہنرمند فرد بنتا ہے اسی عمل کو سماجیانے کا عمل کہتے ہیں اسی بات کی تائد کرتے ہوئے تونی بلٹن وضاحت کرتے ہیں کہ وہ عمل جس سے ہم کسی معاشرے میں پیدا ہو کر اس کی ثقافت سیکھتے ہیں وہ عمل جس کے ذریعے ہم اپنی معاشرتی خصوصیات حاصل کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں مناسب سمجھے جانے والے افکار اور طرز عمل سیکھتے ہیں اس کو سماجیانے کا عمل کہا جاتا ہے اگر بلٹن کے ذریعے دی گئی تعریف پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنی ثقافت کے سیکھنے اور اپنے معاشرے کی خصوصیات یعنی اقدار اقائد وغیرہ کو حاصل کرنے کے عمل کو سماجیانے کا عمل کہتے ہیں اور یہ جو بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے سماج کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماج کے اقدار اقائد اور اصول و ضوابط کے سیکھنے کے عمل کو سماجیانے کا عمل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ تہذیبوں کی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقلی کو بھی سماجیانے کا عمل کہا جا سکتا ہے چونکہ سماجیانے کا عمل پیدائش سے لے کر تاہیات چلتا ہے اس لیے اس عمل میں سماج کے مختلف اداروں کے اثرات پڑتے ہیں یہ ادارے ہیں خاندان، ہمجولی، اسکول، ماس میڈیا اور مذہب اگر ہم غور کریں تو ان اداروں کے اثرات عمر کے الگ الگ پڑاؤں میں پڑتے ہیں سماجیانے کے عمل کے اداروں میں خاندان کی حیثیت سب سے پہلی اور اہم ہے اس وجہ سے یہ ادارہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن میں جو تربیت اور سیکھ ملتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبوہ سب سے پہلے اپنی ماں اور اس کے بعد خاندان کے افراد سے روشناس ہوتا ہے بچہ اپنے خاندان کے افراد کی پیروی اور نقل کرتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے یا اس سے جو کرنے کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جن کاموں کے کرنے سے اس کو روکا جاتا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرقی سماج میں خاندان اپنے بچوں کو بڑوں کا نام لے کر پکارنے سے منع کرتے ہیں جبکہ مغربی معاشرے میں بڑوں کا نام لے کر پکارنا معیوب نہیں سمجھا جاتا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ اور خاندان کے رویے آدات و اطوار، نظریات اور آمال کا بچوں کے سماجیانے کے عمل پر گہرہ اثر پڑتا ہے یعنی اس ابتدائی دور میں بچوں کے آدات و اطوار کی تشکیل، گفتگو کے طریقوں کی تشکیل، شخصیت کی تشکیل اور خاندان کے ذریعے تہذیب و تمدن کی منتقلی اور سماج کے بنیادی عقائد کو سکھائے جانے کا عمل ہوتا ہے خاندان کے بعد جو ادارہ سماجیانے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے ہمجھولی یعنی پیئر گروپس عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا سماجی ربط اور دائرہ بڑھنے لگتا ہے خاندان کے بعد سماجیانے کے عمل میں ہمجھولی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمجھولی کسے کہتے ہیں؟ دراصل بچوں یا لڑکے لڑکیوں کے یہ وہ ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے ہم عمر ہوتے ہیں اور یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسی سمجھ اور دلچسپیاں ساجہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں جیسے جیسے ہمجھولیوں کا ساتھ بڑھتا ہے بچے ماں باپ کے ساتھ وقت کم گزارتے ہیں اور پھر ہمجھولیوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے خیالات برتاؤ اور سرگرمیوں کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہمجھولیوں کے اثرات ایک لمبے عرصے تک یا زندگی بھر پڑتے رہتے ہیں ہمجھولیوں کے ذریعے سیکھی گئی اقدار یا برتاؤ کا خاندان کے اصولوں اور اقدار سے ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ہمجھولیوں کو لے کر فکر مند رہتے ہیں وہی سوچتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے ساتھیوں سے کہیں ایسی چیزیں یا عادات و اطوار نہ سیکھ لیں جو ان کے خاندان کی اقدار سے مل نہ کھاتا ہو آئیے اب بات کرتے ہیں اسکول کی دراصل بچے جس عمر میں اپنے ہمجھولی بنانا شروع کرتے ہیں لگ بگ اسی عمر میں وہ اسکول سے روشناس ہوتے ہیں جس طرح خاندان اور ہم عمر دوست یا ہمجھولی سماجیانے کے عمل میں کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح اسکول بھی افراد کی شخصیت کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسکول سماجیانے کے عمل کا پہلا رسمی ادارہ ہے جہاں براہ راست اور بلواسطہ طور پر تعلیم حاصل کی جاتی ہے اسکول میں منظم طریقے سے درسیات، درسی کتابیں، کمرہ جماعت اور اسازہ کے ذریعے سماجیانے کا عمل ہوتا ہے اسکول کے اندر بچوں کو رسمی طریقے سے عادات و اطوار سکھائے جاتے ہیں اور بچے ان اصول و زوابط پر عمل کرتے ہیں بچے استاد کو مثالی کردار مانتے ہیں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں چونکہ اسکول و مدارس سماج کے اغراض و مقاصد اور ضروریات کو پورا کرنے کی سمت میں کام کرتے ہیں اس لیے وہ ایسا رسمی ماحول بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ان کے سماجیانے کا عمل منظم طریقے سے ہو سکے اس کے نتیجے میں بچے سماج میں قابل قبول ذمہ داریوں اور برطاو کے ساتھ ساتھ مہارت اور صلاحیتوں کو سیکھتے ہیں اور اپنے سماج سے مطابقت پیدا کرتے ہیں اسی طرح ماس میڈیا پر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اس دور میں معلومات کی بہتات ہے اس میں نہ تو دوری کی قید ہے اور نہ عمر کی اور اس دور میں میڈیا معاشیتی عمل کا سب سے مؤثر ذریعہ بن کر اُبھرا ہے جب ہم ماس میڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ذرائع ابلاغ کے تمام وسائل شامل ہوتے ہیں یعنی ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اخبار، رسائل وغیرہ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو افراد کی روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس سے افراد کی ترجیحات، سوچ، فکر، نظریات، رجحانات اور عقیدوں پر اثر پڑتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماس میڈیا بچوں کے سماجیانے کے عمل میں چوترفہ کردار ادا کرتا ہے اس کے اثرات بہت کم عمری سے ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت کم عمر میں ہی ٹیلی ویزن اور موبائل کے ذریعے مختلف پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کارٹون، فلمیں یا معلوماتی پروگرام کے ذریعے بچے آدھا توعتوار اور رویے کو سیکھتے ہیں اداکاروں کے پہناوے اور بول چال کی نقل کرنا یا تشہیر میں بیان کی گئی چیزوں کو بہتر سمجھنا اس کے علاوہ کبھی کبار تشدد کو بھی سیکھ لینا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماس میڈیا کا سماجی برطاو کو بدلنے اور اس کی پرورش میں اہم کردار ہوتا ہے آخیر میں ہم جس ادارے پر بات کریں گے وہ ہے مذہب مذہب سماجی کنٹرول کا ایک اہم ادارہ ہے خاص طور پر مشرقی سماج میں خاندان کے عقائد پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں جبکہ مغربی سماجوں میں اس کے اثرات کم ہوتے ہیں اس تناظر میں اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں سماجیانے کے عمل میں مذہب اہم کردار ادا کرتا ہے ہندوستانی سماج میں تہذیب و ثقافت عقیدہ اور رویہ سبھی پر مذہب کے نمائی اثرات ہوتے ہیں ذات پات کی تشکیل رسومات پر عمل رسم و رواج سبھی پر مذہب اپنے نقوش چھوڑتا ہے مذہب کے ذریعے تیک کیے گئے اقدار اور عقائد پر خاندان عمل کرتا ہے یعنی مذہب خاندان کے عقیدے کا بنیادی ماخذ ہوتا ہے اور بچے اپنے ماں باپ کے عقیدے اپناتے ہیں اس لیے کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہر فرد مذہب کے ذریعے جو بھی معاشرتی عمل سیکھتا ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے جس کی چھاپ اس کی زندگی کے ہر دور میں دکھائی دیتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق مختلف رسومات جیسے شادی بیعہ یا آخری رسومات پر عمل کرتے ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کر ضعیفی تک سماجیانے کا عمل چلتا رہتا ہے اور زندگی کے اس پورے سفر میں خاندان، ہمجولی، اسکول، ماس میڈیا اور مذہب کے اثرات رونما ہوتے ہیں زندگی کے ہر دور میں ہر فرد نئے نئے تجربات و مشاہدات سے گزرتا ہے اور اس دوران سماجیانے کے عمل کے ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ سماجیانے کے عمل کے ادارے اور سماجیانے کے عمل میں ان اداروں کے اثرات سے متعلق جو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ کارامد اور مفید ہوں گی اس موضوع سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر دی جانے والی کتب کا متعلق کر سکتے ہیں اور اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی 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 موسیقی